ٹی ایم سی سانسد نے اپرا شپتی کی ممکری کی راہل گاندھی نے ویڈیو بنایا ممتہ بنرجی نے راہل کے سیر ٹھیک را پھوڑا لیکن کیا زیادہ نقصان اکھلیش یادو اور اروند کجریوال کو ہوگا اگلے چار دن میں انڈی آلائنس پر بھاری پڑھنے والے ہیں سیٹ شیرنگ اور پی ایم فیس پر جتنا نہیں سوچا اس سے زیادہ اب مافی کون مانگے گا یہ سوچنا ہوگا سوال ہے کیا راہل گاندھی پھنس گئے ہیں کیا ممتہ بنرجی نے انہیں پھنسا دیا ہے ممکری کی جو فلم راہل نے بنائی کیا دوہزار چوبیس میں وہ انڈیا گھٹ بندن کو فلاپ کر دے گی اپرا شپتی کے اپمان کی آگ کی تپش کتنے راجیوں میں انڈیا گھٹ بندن کو محسوس ہوگی چوبیس دسمبر کو دلی میں کیا بڑا ہونے والا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب اس رپورٹ میں ملے گا جگزیب دھنکڑ کی کتنی بیجتی کرو مجھے کوئی چنٹہ نی ہے بھارت کے اوپراشتر پتی کی کسان سماج کی میرے ورک کی میں پوری آوتی دے دوں آہون میں میں خود کی پرواہ نہیں کرتا میری بیجتی کوئی کرتا ہے میں سین کرتا ہوں خون کی گھوٹ پیتا ہوں پر میں یہ برداست کبھی نہیں کروں گا کہ میرے پد کی گریمہ میں سرکشت نہیں رکھ پایا ابراشت پتی کا مزاگ انڈی نے کر دیا جاتوں کو نراز ناکے وال اس کا دوشی کلیان بینر جی ٹی ایم سی کا سانسد ہے اس کے ساتھ ساتھ دیش کی وپکس کا سب سے بڑھا نیتا جو اپنے آپ کو چہرہ جو پی ایم بڑھنے کا سپنا دیکھتا ہے وہ راحل گاندی ہے انڈی کا ممکریات جاتوں نے بنایا آندورن کا چاٹ موڈی ویروڈی کسان ویروڈی بھی ہے موڈی ویروڈی جات ویروڈی بھی ہے راحل نے بنایا ریل کانگریس کو ہونے والی ہے جات گسے کی تپشفی ان کو ہم معافی مانگوانا جانتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغلوں کو یہاں سے بھگایا جنہوں نے انگریجوں کو بھگایا سنسد میں اپراشت پتی جگدیب دھنکل کا اپبان اب دیش میں جات اور کسان کے مان سمبان سے کھلوال کا سوال بن گیا ہے انیس دسمبر کو سنسد کی سیڑھیوں پر جو فلم بنی بھلے ہی اس کے ابھی نیتہ ٹی ایم سی سانسد کلیان بنر جی تھے لیکن سب سے زیادہ گھاٹا کیمرامین کا ہونے والا ہے ہمارا فیصلہ سیدھا سیدھا ایک ہے کہ کلیان بنر جی جس سانسد ٹی ایم سی کے سانسد نے ماننی اپراشت پتی جی کا کسان پریوار کا اپمان کیا ہے ان کو جل سے جلد اس پر مافی مانگنی چیئے یہ بڑا درب آگے پورڑ ہے ویسے سارے کسان سماج کے لیے اس کو یہ سین کرنے کے بعد ہی بڑی گھنونی ارکت کی ہے اس سانسد بھی ایک جنمیوار ہوتا ہے سماج کا نمائندہ ہوتا ہے کسان جاتی سے ان کا اس طرح سے مزاک اڑھانا یہ بڑی شرمناک اور بڑی گلت بات ہے یہ سین نہیں ہوگی یا تو وہ ساورجنک طور پر اس کے جلدی پھٹا پھٹی اس کی مافی مانگیں اپراشت پتی جگدیب دھنکڑ اپنے اپمان سے آتھ ہے تو جاٹ سماج بھی غصے میں ہے ڈلی کے دوارکہ میں جاٹ خاپ سماج کی بیٹھک میں انڈیا الائنس کو مافی مانگنے کے لیے چار دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے اپراشت پتی کا بخول اڑانے والے سمی سانسدوں نے اگر ان چار دنوں میں مافی نہیں مانگی تو چوویز دسمبر کو ماہ پنچایت ہوگی ماہ فیصلہ لیا جائے گا دلی کا گہراب ہوگا چک کا جام ہوگا کانگریس اور اس کے ساتھی دلوں کے نتاؤں کو جاٹ ووٹ ملنا تو دور کی بات ان کے علاقوں میں پاؤں رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا ویپکس کے کچھ سانسدوں کے دوارہ لوکتنتر کی عمارت کے اندر سانسد کے اندر ان کی میمکری بنائی جاتی ہے ان کا مزاک بنائی جاتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کل دوپہر کا یہ کرتے ہیں اور ناکیول اس کا دوشی کلیان بینر جی ٹی ایم سی کا سانسد ہے اس کے ساتھ ساتھ دیش کی ویپکس کا سب سے بڑا نیتا جو اپنے آپ کو چہرہ جو پی ایم بننے کا سپنا دیکھتا ہے وہ راحل گاندی ہے جو اس پورے ناٹک کا اس پورے مزاک کو اس پوری میمکری کو اپنے فون کے مادم سے قید کر رہا تھا وہ بھی اس کا دوشی ہے دوزار چوبیس میں انڈی کا ٹبندن موڈی کو ہرانا چاہتا ہے لیکن کئی بیٹکوں کے بعد بھی الائنس میں شامل دلوں کے بیچ نہ سیٹ شیئرنگ پر سمجھوتا ہو پایا ہے نہ پی ایم فیس پر ایک رائے بن سکی ہے لیکن اپنے اشپتی کا مزاک بنا کر بڑی مصیبت ضرور وہ لے لی ہے آپ کو بتائیں گے کہ انڈی کا نبندن پر دوزار چوبیس میں جاتوں کی ناراضگی کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے جان لیجئے جات ناراض کیوں ہیں اور تو پیٹک سرجن سے پوچھ لیجئے راہول جی ٹی ایم سی کے نیتا جس کی ہائٹ زیادہ لمبی ہوتی ہے سو بھاوک طور پر آفٹر سکسٹی تھوڑا سا جھکاؤ آ جاتا ہے یہ نیچرل ہے تو آپ تو مانو تاپ ہے مطلب اپمان کر رہے ہوں تو یہ بہت اپمان جنک بات ہے سبھی آج امرجنسی کول تھی ہمارے پالم تین سو سار سے تو ایسے سبھی تپوں کے کوئلادو سرائی چھان میں سے بوانہ باؤنی سے سترہ سے کراڑا سے سترہ گاؤں کے سبھی پردانل لوگ آئیں اور چوبیش تاریک تک گیارہ بجے بہت بڑی مہا پنچات یہاں پر ہوگی کوئی بھی ہمیں جام کرنا پڑے گا جو بھی بڑے سے بڑا نرنے لینا ہوگا یا تو ترونت ابھی محفی مانگ لے نہیں تو بہت بڑی سب آہ ہو کر کچھ بھی کرنے کے لیے وہ گپت ہے روڑوں کو جام کریں گے ان کے کوٹھیوں کا جگدیب دھنکڑ کا جن اٹھارہ مئی انیس سو کیاون کو راجستان کے جھنجنو جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کٹھانا کے ایک جات کسان پریوار میں ہوا تھا انہوں نے شروعاتی شکشہ کٹھانا گاؤں میں ہی حاصل کی اس کے بعد جیپوری یونیورسٹی سے لاؤ کی پڑھائی کی اور وقالت کی قریب چوتیس سالوں کی راجنیتی میں انہوں نے کئی بڑی ذمہ داریاں سنبھالیں پچھپ منگال کے گورنر بنائے گئے اور اب دیش کے پہلے جات اپراشت پتی ہیں جات سمودائے میں دھنکل کی بہت پرتشتہ ہے ظاہر ہے ان کا اپمان کر انڈی گڑھ بندر نے جات اور کسانوں کی ناراضگی مول لے لی ہے جس کا بڑا اثر دوزار چوبیس کی لوگ سبا چناؤں میں دکھے گا لیکن ویڈیو بناتے وقت راہل گاندی سائیڈ ایفیکٹ کا اندازہ نہیں لگا پائے سوال ہے کہ کیا اب راہل معافی مانگ لیں گے اپمان کس نے کیا کیسے کیا وہاں پہ ایمپیز بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کا ویڈیو لیا میرا ویڈیو میرے فون پہ ہے میڈیا دکھا رہا ہے میڈیا کہہ رہا ہے موڈی جی کہہ رہا ہے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے کسی نے کچھ نہیں کچھ نہیں کسانوں کا پھمان کی آگے نہیں نہیں سنیے دیکھیں وہاں پہ ہمارے ایک سو پچاس ایمپیز کو باہر پھیک دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں میڈیا میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے دیش بھر میں جات آبادی قریب آٹھ کروڑ پتیس لاکھ ہے یعنی کل آبادی کا قریب چھ پرسنٹ پانچ راجوں میں جات پر بھاوشالی ہیں اگر جاتوں کی آبادی کی بات کریں تو پنجاب میں جاتوں کی آبادی چار پرتیشت ہریانہ میں انتیس پرتیشت ویسٹ یوپی میں سترہ پرتیشت راجستان میں پندرہ پرتیشت اور دلی میں دس پرتیشت آبادی ہے موڈی جانتے ہیں دوزار چوبیس میں جاتوں کا ساتھ کتنا ضروری ہے انہوں نے خود اپراشپتی کو فون کیا اور گھٹنا کو لے کر کہہ رہا افسوس جتایا اس کی جانکاری جگدی بھنکر نے ایکس پرشیت کی سنسط کے پویت کمپلیکس میں سانسطوں کے ایسے ویہوار کا دکھ موڈی نے جتایا وہ خود بھی بیس سال سے ایسی اپمان جنب باتیں سن رہے ہیں لیکن اپراشپتی جیسے سمویدھانک پت پر بیٹھے ویکتی کے ساتھ ایسا ویہوار دربھا گے پون ہے اپراشپتی کے اپمان کے ویرود میں اینڈی اے کے سانسط پرشنکال کے دوران راجے سبھا میں کھڑے رہے موڈی سرکار نے اسے کسانوں اور جاتوں کا اپمان بتایا آپ کے سمویدھان پت کو جو اپمانت کیا ہے تو اس سدن کے سدس ہے شری راہول گاندی پورا سمویدھان پت کا اور آپ کا اپمان کیا ہے یہ تو ہم دھور ننڈا کرتے ہیں سر یہ بار بار سمویدھان پت پر جو ہے ایسے لوگوں کو اپمانت کر رہے ہیں پہلے تو بیت پر تک پردھان منتری جو کو اپمانت کیا کیونکہ وہ گریب فیملی سے آتے ہیں وہ بھی سیکھے ہیں اس لئے اپمانت کرتے ہی گئے سر پردھان منتری بننے کے بعد بھی اپمانت کیا سب باز میں راشتر پتی کو اپمانت کیا سر راشتر پتی کو اپمانت کیا یہ ٹرائبل اومن ہے سر اور ابھی آپ جو کسان پتر ہے پہلی بار ایک جاڑ سماج کے کسان پتر اس لیول پر آگے سر وطپر راشتر پتی ٹیک پونٹ گئے تو اس اپراسٹر پتی کو اس اپراسٹر پتی پت کو سمیدھان پت کو اپمانت کر رہے سر تو میں بائس پوسٹ کرنا چاہتا ہوں سر تو اپراسٹر پتی کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان اور سمیدھان کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان سر اب یہ بھی جان لیجئے کہ کہاں اور کس پارٹی کو جاٹ آکروش کا خامیازہ بہت نہ پڑ سکتا ہے پنجاب میں ارون کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے جبکہ دوسری پارٹی کانگریس ہے دونوں ہی دل انڈی آلائنس میں ہے ڈلی میں بھی ارون کیجریوال کی سرکار ہے ہریالہ میں بی جے پی کی سرکار ہے لیکن کانگریس دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے یو پی میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے لیکن انڈی آلائنس کی سماجوادی پارٹی دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے راجستان میں بی جی پی کس سرکار ہے اور کانگریس دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے پانچ راجوں میں لوگ سباہ کے قریب ساٹھ سے پیسک سیٹے ایسی ہیں جہاں جات ووٹ کسی نہ کسی ریشو میں پرحاب ڈال سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سامسط بھارت کے اپرا ستپتی جو سنویدھانک جگہ پر بیٹھے ہیں سنسط کے پرنگن میں ان کی نکل کی جاری ہے اور یہ کانگریس کا نیتا راہل گاندھی ایک نکلچی کی اس کی ویڈیو بنائے اور وہ اپرا ستپتی کون ہے ایک سنویدھانک جگہ پر بیٹھا ہوا عبیتی کسان پتر جاہ پتر او بی سی کو ریپزٹ کرنے والا پتر آج اس کی توہین کی جاتی ہے آج اس کا مجاک کیا جاتا ہے پنجاب میں لوگ سباہ کی تیرہ سیٹے ہیں ڈلی میں ساتھ ہریانہ میں دس یوپی کی اسی لوگ سباہ سیٹوں میں جاہٹ باہولے پرشمی یوپی میں ستائیس سیٹے ہیں راجستان میں لوگ سباہ کی پچس سیٹے ہیں لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کانگریس اور انڈی الائنس کے دوسرے سیوگیوں کو بھاری مار پڑ سکتی ہیں جاٹ لین یعنی پسچمی یوپی کی ستائیس لوگ سباہ سیٹوں میں جاٹ ووٹ گیم چینجر ہے یوپی میں لوگ سباہ کی اٹھارہ سیٹے ایسی ہیں جہاں جاٹ ووٹ ہی نرنائک ہے اسی سیٹے ہیں سہرنپور، غازیاباد، پیروزاباد، کیرانہ، سنبھل، ہاتھراز، مزفرنگر، امروحہ، فتح پرسیکری، میرچ، مراداباد، بولنچ شہر، باقپت، علیگر، گوتم بدھنگر، بجنور، نگینی اور آگرہ راجستان کی سیاست میں ایک کہاوت ہے جس کے جاٹ اس کے تھا شیخہوٹی ریجن جہاں سے اپراشپتی جگدیب دھنکر آتے ہیں وہ جاٹ لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے راجستان کا سیکھ، اجمیر، چورو، بھیلوڑا، جھنجھنو، جیپور گرامی، بیکہ نیر اور جیسل میر لوگ سباہ سیٹ پر جاٹ ووٹ ہی جیت دلائے گا یہی وجہ ہے کہ راجستان میں بی جے پی کسی جاٹ نیتا کو سنگٹھن کی کمان سوپنے پر منتھن کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے وپکش نے خود ایک بڑا مدداد دے دیا ہے یہ جو کوک رتے کیا گیا ہے اور جس طرح سے اس کو پکچرائزیشن کر کے ایمپلیفائی کیا گیا اس کا پرچار پرسار کرنے کے لیے کوئی اور نہیں شریمان راہول گاندی سوئے لگے تھے اور جو روز جاٹ سمہدائی میں دیکھا جا رہا ہے جس طرح کے دیش کے الگلہ کونوں سے اتر سے لے کے دکشن تک یہ دیکھنے کو ملا کہ اپراسٹے پتی جی کے پکش میں لوگ نکل کر باہر آئے وہیں پر انڈیا کے سانچدوں نے راجے سبا میں کھڑے ہو کر اپراسٹے پتی جی کے سممان میں ایک سندیش دیا ہے بھی پکش کو ہریانہ میں لوگ سبا کی سبھی دس سیٹوں پر جاٹ سماج کا دب دبا ہے 2019 میں بی جے پی نے سبھی دس سیٹیں جیتی تھے لیکن 2014 میں سات سیٹوں پر بی جے پی کو جیت ملی تھی اگر جاٹ سات آیا تو 2024 میں بھی ہریانہ میں بی جے پی سو پرسنٹ سٹوائک ریٹ مینٹین کر سکتی ہے کانگریس کا سٹوائک ریٹ زیرو رہے گا دراصل اپراسٹ پتی کی ممکری کرنے والے ٹی ایم سی سانچد کلیان بنر جی یا پسچم منگال کی سی ایم ممتہ بنر جی کو اتنا گھاٹا نہیں ہوگا جتنا گھاٹا راہل گانہی کو ہوگا کیونکہ ویس بنگال میں دیدی کا کام جاٹ فوٹوں کے بنا بھی چل سکتا ہے اسی لیے انہیں معافی مانگنے کی جلدی نہیں ممتہ بنر جی نے بھی اشاروں میں اسے راہل کا ہی بلندر بتا دیا ہے اگر راہل اس میں مکری کا لطف نہ اٹھاتے ویڈیو نہ بناتے تو کلیان بنر جی بھی کود کود کر ایکٹنگ نہ کرتے کیوں آپ ایسے بات کرتے ہیں ہم تو ریسپیکٹ کرتے ہیں سب کو نا ایک ڈس ریسپیکٹ کا کوئی بات نہیں ہوتا ہے اس کو جسٹ پولٹیکالی کیزوالی اپ کو تو پتا بھی نہیں چلتا اگر راہل جی ویڈیو میں چھو بھی نہیں چلتا تو آپ سمرتن کر رہے ہو اس کا مطلب آپ سمرتن کر رہے ہو اس کا مطلب آپ سمرتن کر رہے ہو yine آپ سمرتن کر رہے ہو ordo بنگل thingchu رگے ہو ان کے 몇 کچہ میں چکہ تک پورٹ می گے من جی ویڈیو میں سے ایک ہوتے کیوڈیو錑یو Kerim آمن جی ویڈیوی برای ہلے کی اچھی ہم جرم جانی مدیوockی نقر انگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس اتھیاکش ملکار جن کھرگے نے افراش پتی کے اپنا دلیت کارڈ کھیلا ہے ہر آدمی اگر اپنی جاتی کے لیے کسی بھی شیعہ پہ اگر بولتے ہیں تو میرے جاتی کو ایفیکٹ ہوا تو میرے جاتی کو تو ہمیشہ ایفیکٹ ہوتا ہے مجھے تو بولنے نہیں دیا جاتا ہے میں جو سوال اٹھاتا ہوں اس کو اتر راول کے بچاو میں کانگریس دلیلیں دیتی رہے لیکن بی جے پی نے راول کی ویڈیو ریکارڈنگ والے بلندر کو چوبیس کا سب سے بڑا پولیٹیکل سلوگن بنا دیا ہے